بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ تو وہ سائن آف نہیں کرتے ہیں بجٹ کو اور وہ جو فیڈل ایکسپنسز ہیں ان کو تقریباً اٹھائیس دن سے بہت سارے جو فیڈل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو تنخواہی نہیں ملی ایمپلائیز بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جو پبلک کے جو انیشیٹیوز ہیں جسرا فوڈ سٹیمپ ہے یہ بھی پروگرام کٹ ڈاؤن ہو گئے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا لیکن اس سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے کون درست ہے اور کون غلط ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ چاہتے ہیں کہ ان کو پچیس بلین ڈالر پچیس ارب ڈالر کانگرس ڈونیٹ نہیں ایلوکیٹ کرے تاکہ وہ سدن بورڈر پہ میکسیکو کے بورڈر پہ دیوار بنا سکیں یہ ان کا ایک سیاسی نعرہ تھا جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں جبکہ کونگرس کہتی ہے کہ پچیس ارب ڈالر کو اس کام کے لیے لگانا اس ویسٹیج آف ٹیکس پیرز منی اور انہوں نے یہ پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہے اب یہ ان کا جو ٹاگ آف وار ہے یہ بہت نیسٹی اور بہت خراب ہو چکا ہے کونگرس تقریباً ریفیوز کر چکی ہے سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کے لیے پریزیڈنٹ کو اور جو سپیکر نینسی پلوسی نے بھی پچھلے دنوں دو دو روز پہلے پیغام بجوایا پریزیڈ ہاؤس کو وائٹ ہاؤس کو کہ آپ اپنا ایڈریس ڈیلے کر دیں ان ایڈر ورڈز ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے کل صبح جس وقت سپیکر نینسی پلوسی اور یویس کانگریس کے کچھ میمبرز افغانستان کے دورے پہ جا رہے تھے تو پریزیڈنٹ آف امریکہ نے آرڈرز کر دیا پینٹاگون کو کہ ان کو آرمی کا جہاز نہ دیا جائے مفتی صاحب سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے ان میں سے کون درست ہے کون گلت ہے مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک لے کے جائیں گے اس مسئلے کو اور یہ کیوں اتنا ڈریک کر رہے ہیں اس ایشو کو بڑا اچھا یہ سینسیری ٹوپیک اٹھایا ہے اور زیرے کا امریکہ کا ہے اور ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ کی ترقی تعمیر اور اس کی مفادات جو ہے زیرے ہمارے بھی حق میں ہیں کیونکہ زیرے یہاں اسلام دین اسلام کی سربرندی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو اگر امریکہ اس قسم کی یہ پروڈمز میں آتا ہے تو زیرے کی زندگی سارے شعبے متحصر ہوں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ شیٹ ڈاؤن ہوا ہے اور اتنا بڑا شعب ڈاؤن جو فرس ٹیم امریکہ کی ہسٹری میں ہوا اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جو پریزنٹ آف امریکہ ہے ان کا موقف تو صحیح ہے موقف صحیح ہے طریقہ کار غلط ہے اور کانگرس کا موقف غلط ہے طریقہ کار صحیح ہے اصل میں تجزیہ یوں کروں گا اور باقی جہاں تک اسلامیوں کے نظر سے پریزنٹ آف امریکہ کو جو موقف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی سردوں کو سیف کریں اور سیف کرنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ وال کھڑی کر دیں یا کم از کم فینس وہاں قائم کر دیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں سے جب وہاں ڈرگ منی بھی آتی ہے وہاں سے لوگ بھی آتے ہیں اور یہاں پر برڈن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو تحفظات انہوں نے پیش کیے وہ بالکل جی ہے وہ لیگل بھی ہیں اور اسلامی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہیں ہوتا ایسا کہ ملک کے تحفظ کے لیے اپنے شہر کے تحفظ کے لیے اس طرح کی روک لگا دینا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ خندق خودی اس لئے گئی تھی تاکہ دشمن انٹر نہ ہو سکے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشروع ہوا کہ جہاں ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں گے لیکن مدینہ کے اردگیر ہم خندق خودتے ہیں اتنی خندق خودتے ہیں کہ وہ جناب وہ چھلانگ مار کے نہ سکے بلکہ ڈونالڈ ٹرامپ کے لیے یہ بھی ایک راست ہے خندق خودتے ہیں اتنی گہری خندق اور چوڑی خودتے ہیں کہ بندہ شرانگ ہی نہ مار سکے گرے تو نیچے گرے تو فرز جائے تو خندق خودتے ہیں جس میں خرچہ وال سے کم آئے گا صرف خدا ہی ہے نا وہاں تو اور تو کچھ نہیں ہے تو خیر تو اس کا موقع صحیح ہے پریزیڈنٹ کا کہ یہ ہونا چاہیے اس کے بغیر سردیں جب سیف نہیں ہوں گی تو ہم یہ امیگرینٹس کو کیسے کنٹرول کریں گے طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وال کے لیے اتنا پیسہ دے دو اب یہ گوئے کہ اس کے لیے اس پر بزید ہیں اور جب وہ کانگریس کی جو گردن پر ہم اٹھا رکھا ہوا ہے کہ ہمیں دیں ورنہ کام نہیں چلے گا اب کانگریس جو ہے ایدھر سٹربن ہو گئی کہ بھئی نہیں ہم نہیں دیں گے تو ان کا موقع کانگریس کا غلط ہے کہ وہ کہتا ہے وال کی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ وال کی ضرورت ہے اور ملک کے تحفظ کو ہونا چاہیے باقی جو ہے وہ ان کا پیسے کو روک لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ وہ روک کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اب دونوں اگر اس طریقے سے کرتے ہیں گیون ٹیک کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور پھر اتنا بڑا ملک جو ہے اور امریکہ تو وہ ملک ہے کہ سید عبود صلیب ندوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت وہ شکاگو کے اندر انہوں نے بیان فرمایا تھا فرمایا کہ امریکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سپر باور بنایا ہے کہ یہ خوشحال ہوتا ہے تو دنیا خوشحال ہوتی ہے یہ بدال ہوتا ہے تو دنیا بدال ہو جائے گی تو اس کی خوشحالی کے ساتھ دنیا کی خوشحالی وابستہ ہوئی ہوئی ہے لہٰذا یہاں پر اس جو ہے اس وار کو اس جنگ کو چپک لکش کو ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے لہٰذا جو ہے کانگرس کو چاہیے وہ کسی ایک ایسے نکتہ آغاز پہ آئیں اور ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنی تقریروں کے اندر چونکہ اس بات کی کمیٹمنٹ کی تھی کہ وال بناوں گا ظاہر ہے کہ وہ اس کی گردن پر ہے اس کو وال بنانی ہے اس کے علاوہ کو راستہ نہیں ہے جب الیکشن ہوگے تو اس کے پاس کہنے اور سننے کے لئے الفاظ نہیں ہے لہٰذا کانگرس کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا طریقہ ان کو دیں کہ جس سے خرچہ بھی کم ہو اور کم از کم جائے جیسے میں نے سنا ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے فینس لگا دیتے ہیں خاردار فینس لگا دیں فینس کے ذریعے سے کریں بلکہ جو ہے بلکہ میں جب اگر سردیں محفوظ کرنی ہے تو خندق کھو دیں خندق کھو دیں وہ خندق بنا دیں تو بندہ جو ہے وہ چھلانگ مار کے پار نہ ہو سکے تو اندر ہی گرے لہٰذا جا اندر گرے تو پھر بھی مکڑا جائے تو یہ بچانے کے طریقہ ہے تو اس طریقے سے اگر کریں گے تو لیکن یہ ایک اسلامی کے لی پریزیڈنٹ کا جو موقف ہے وہ بلکہ درست ہے وہ اس کو اپنی سرد ملک کی سیف کرنے کا حق ہے اور اس کے لیے کوئی بھی سٹیٹیجی وہ دے سکتا ہے اور اس کے ذہن میں جو سٹیٹیجی اس نے دی اب کانگرس کو چاہیے اس سٹیٹیجی کے اندر تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کریں لیکن یہ نہیں کہ ٹوٹلی اس کو منع کر دیں تو ورنہ کہ ایسی ہوگا تو آپ نے جیسے دیکھا کہ بات آگے سے آگے چل رہی ہے تو اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا بہت شکریہ مرسی صاحب مجھے یہ بتائیے آج کال آپ یہ کوئی اپنے علاقے میں کوئی ریپبلکن موسیقی